بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں آج ہم آپ کی گریڈ 3 کلاس 3 کی سائنس کی بکس سے اپنی اگلی ایک سائنس کو سالف کریں گے لاسٹ کلاس میں ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوا تھا فوڈ فور گوڈ ہیلتھ اچھی سیت کیلئی خوراک فوڈ فور گوڈ ہیلتھ اچھی سیت کیلئی خوراک تو آج ہمارے پاس ہے فل ان دی بلینکس ویڈ دی اپروپیٹ ورڈ سیلیکٹنگ فروم دی ورڈ باکس ورڈ باکس سے مناسب الفاظ چن کے خالی جگہ پہ پور کریں ورڈ باکس سے الفاظ چن کے مناسب جگہ پہ پور کریں فش پہلا ہمارے پاس ہے فش پلسس میٹ این چیز آر سچ فوڈ ویچ اس نیسیسری فور ڈیش مچھلی کیا کہتے ہیں ڈالے گوشت اور چیز پنیر جو ہیں ایسی خوراک ہیں جو ہمیں کیا پروائیڈ کرتی ہیں ڈیش ڈیش میں کیا آئے گا دیکھیں ویٹامینس انرجی توانائی گروت نشو نمہ فش پلسس میٹ این چیز سچ فوڈ ویچ نیسیسری فور آر گروت مچھلی دالیں گوشت اور پنیر ایسی خوراکے ہیں جو ہمیں نشو نمہ کی ضروری ہیں جو ہمارے نشو نمہ کی ضروری ہیں پہلے میں آپ نے لکھنا ہے گروت ورڈ باکس سے کیا لکھنا ہے گروت اس کے بعد ہے سیکنڈ ہے بریٹ رائس اور ڈیش گونگ فوڈ روٹی چاول و شکر ڈیش فرام کرنے والی خوراکے ہیں بریٹ رائس اور ڈیش گونگ فوڈ روٹی چاول و شکر ڈیش فرام کرنے والی خوراکے ہیں کونسی ویٹامینس یا انرجی یا گروت انرجی توانائی دینے والی خوراکے ہیں کونسی بریٹ رائس اور انرجی گونگ فوڈ روٹی چاول و شکر توانائی فرام کرنے والی خوراکے ہیں تو آپ نے اس میں لکھنا ہے انرجی سیکنڈ میں کہاے گا انرجی اس کے بعد ہے تھرڈ میں فروٹس اینڈ ویڈیٹیبل پروائیڈ آر باڈی ویڈ منرلز اینڈ ڈیش ٹھیک ہے ہمارے پھل اور سبزیاں ہمارے جسم کو نمکیات اور ڈیش دیتی ہیں تو اس میں آپ نے لکھنا ہے ویٹامنز دیتی ہیں کیا دیتی ہے ویٹامنز ٹھیک ہے فروٹس اینڈ ویڈیٹیبلز پروائیڈ آر باڈی ویڈ منرلز اینڈ ویٹامنز ٹھیک ہے پھل اور سبزیاں ہمارے جسم کو نمکیات اور ویٹامنز مہیا کرتی ہیں ٹھیک ہے سو یہ آپ کا آج تک کا ہومورت تھا آپ نے لازمی یہ پوٹ کرنا ہے پہلے میں آپ کا ویٹامنز آئے گا دوسرے میں پہلے میں آپ کا گھروت آئے گا نشون اما ٹھیک ہے دوسرے میں آپ کا آئے گا انرجی توانائی اور تیسرے میں آپ کا آئے گا ویٹامنز ٹھیک ہے ویٹامنز آئے گا تیسرے میں سو یہ آپ نے اپنے گھر میں لازمی کرنا ہے اور اس کو سیکھتا ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ آفیس